زیادہ تر پاکستانی اداکرائیں اپنی ڈائیٹ کو لے کر کونشیوس ہوتی ہیں کیونکہ یہ ان کے پروفیشن کے لیے ضروری ہے کہ وہ خوبصورت اور فٹ دکھائی دیں اس لیے بہترین ناشتے کا انتخاب انتہائی ضروری ہوتا ہے زیادہ تر لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستانی اداکرائیں اپنے ناشتے میں کیا کیا استعمال کرتی ہیں کیونکہ وہ سکرین پر فٹ دکھائی دیتی ہیں اور اکثر مختلف انٹرویوز میں اپنا ڈائیٹ پلین بتاتی رہتی ہیں کچھ اداکرائوں کا ڈائیٹ پلین ایسا ہوتا ہے کہ ہنڈرڈ پرسنٹ اس سے ویٹ لوس میں مدد ملتی ہے اور کچھ اداکرائیں کھانے کی بہت شکین ہوتی ہیں اور وہ کھاتی بھی زیادہ ہیں مگر پھر بھی ان کا وزن نہیں بڑھتا آئیے دوستو آج ہم آپ کو نو مختلف پاکستانی اداکرائوں کے پسندیدہ ناشتوں کے بارے میں بتاتے ہیں یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل ایکنڈ پر بھی کلٹ کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئے ویڈیو کا نوٹفکشن آپ کو مل سکے ماہرہ خان ماہرہ خان کھانے پینے کی شوقین ہے جو دوسری اداکاروں کی طرح اپنی غزہ پر کنٹرول نہیں کرتی انہوں نے بہت سے انٹرویوز میں کہا ہے کہ انہوں نے کبھی اپنی ڈائیٹ پر کنٹرول نہیں کیا کیونکہ انہیں یہ وراثتی طور پر خاصیت ملی ہے کہ وہ جو کچھ بھی کھالیں انہیں نہیں لگتا یعنی ان کا وزن نہیں بڑھتا ان کے ناشتے کی روٹین سن کر آپ ضرور حیران ہوں گے کہ اتنا کچھ کھانے کے بعد بھی وہ اتنی فٹ کیسے ماہرہ خان نے اپنے انٹرویوز میں بتایا ہے کہ ناشتے میں انہیں فرائیڈ اور اوملٹ پسند ہیں اور وہ روزانہ ناشتے میں کم از کم تین انڈے ضرور کھاتی ہیں ماہرہ خان نے یہ بھی واضح کیا کہ انہیں انڈے کی زردی بہت پسند ہے جو کہ زیادہ تر لوگ اس لیے نہیں کھاتے کہ اس سے ان کا وزن بڑھ جائے گا ایمن خان ایمن خان نے اپنے ڈائیٹ پلین پر سنجیدگی سے عمل کر کے اپنا بہت زیادہ ویٹ لاؤس کیا ہے ایمن خان نے اپنے ڈائیٹ پلین کے بارے میں ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ اکثر ناشتہ چھوڑ دیتی تھی لیکن اگر کبھی کبھار ناشتہ کرنا ضروری ہو تو وہ کچھ بسکٹ سکھا لیتی تھی ایمن خان اپنی ڈائیٹ کو لے کر بہت کانشیس ہیں اس لیے وہ شگر والی چیزوں فاسٹ فوڈ اور کالڈ رنگز سے پرہیز کرتی ہیں سبا کمر سبا کمر نے پچھلے چند سالوں میں اپنا بہت وزن کام کیا ہے سبا تو ہمیشہ ہی سمارٹ ہی رہی ہیں لیکن پچھلے کچھ سالوں میں انہوں نے مزید اپنا ویٹ لاؤس کیا ہے سبا ایک مخصوص ڈائیٹ پلین کے مطابق ناشتہ کرتی ہیں جو انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں شیئر کیا ہے سبا کمر ناشتے میں دو وائٹ ایگ اور دودھ کے ساتھ ناشتہ کرتی ہیں اور اس کے ساتھ کچھ فروٹ سیلڈ بھی کھاتی ہیں ریما خان ریما خان ابھی بھی جوان دیکھتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ڈائیٹ ہیلڈی ہوتی ہیں ریما خان اپنے آپ کو بھوکا نہیں رکھتی بلکہ ان کی ڈائیٹ ہیلڈی چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے وہ ناشتے میں آٹ میل کھاتی ہیں جس میں فروٹس بھی شامل ہوتے ہیں ریما خان کا یہ فیورٹ ناشتہ ہے کہ یہ دل کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور صحت مند بھی رکھتا ہے فیصل قریشی ڈراما انٹرسٹری میں آنے سے پہلے فیصل قریشی نے اپنا بہت زیادہ وزن کام کیا فیصل نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ ان کے ڈائیٹ کونشیس دوستوں نے ان کی بہت مدد کی اجاز اسلم ان کے دوستوں میں سے ایک ہے جس نے ان کی رہنمائی کی فیصل قریشی ان اداکاراؤں میں سے ہیں جو اکثر اپنے کھانے کی تصاویر انسٹاگرام پر شیئر کرتے ہیں تصاویر میں وہ اپنے دوست کے ساتھ ہیلڈی بریک فاسٹ کر رہے ہیں فیصل قریشی بھی ناشتے میں ایک کے بہت فین ہیں اس لیے وہ ناشتے میں تھوڑا مگر انڈے کا استعمال ضرور کرتے ہیں جگن قازم جگن قازم بھی ایسی پاکستانی اداکارہ ہیں جو اپنے ڈائیٹ پلین پر خصوصی توجہ دیتی ہیں ان کا تو اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے جس پر یہ ہیلڈی لائف کی ٹپس اور ٹرکس شیئر کرتی رہتی ہیں جگن بھی اپنے ناشتے میں کم از کم دو اومنٹ ضرور کھاتی ہیں جگن کے ناشتے میں زیادہ تر سبزیاں ہوتی ہیں اور آلیو آئل کا استعمال کرتی ہیں نیمل خاور نیمل خاور ان اداکاروں میں سے ایک ہے جو اپنے کھانے کی تصاویر اپلوڈ کرنا پسند کرتی ہیں ان کا زیادہ تر ناشتہ فینسی ہوتا ہے جس میں تھوڑی تھوڑی ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ وائٹ بریڈ پسند کرتی ہیں نیمل کے پسندیدہ ناشتے تو مختلف ہیں لیکن کچھ کھانے جو کومن ہیں وہ بریڈ فروٹس اور بٹر ہیں یہ نیمل کی ناشتے کی چند تصاویر ہیں آئیشہ عمر آئیشہ عمر ہیلتی کھانے کھاتی ہیں وہ ہیلتی لائف سٹائل کو سنجیدگی سے لیتی ہیں انہیں اورگینک اور تازہ کھانے پسند ہیں آئیشہ کو ناشتے میں فروٹس کے ساتھ دہی پسند ہے ان کے خیال سے یہ غزہ سب سے آسان ٹیسٹی اور ہیلتی ہے مایہ علی مایہ علی اپنی کیلوریز بہت سنجیدگی سے لیتی ہیں مایہ علی ناشتے میں دو بوائلڈ ایک چند بادام کیلے اور بلیک کافی استعمال کرتی ہیں ان سب اداکاراؤں میں سے آپ کو سب سے آسان اور ٹیسٹی ناشتہ کس کا لگا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور رکع کریں موسیقی 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 موسیقی